اسلام علیکم اسے میں امیر حمزہ اور آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سوائی جی سیڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کے ایک نیو موڈل کے حوالے سے جو کہ ہے سپارک تھرٹی پرو آپٹیمز پرائیم یہ ایک ٹرانسفورمز جو مووی سیریز ہیں اسی طرح کا باکسی ڈیزائن بھی اسی طرح کا دیا گیا ہے اور یہ ایک گیمنگ ڈیوائس بھی ہونے والی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو مین مین سپیسفیکیشن ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایمولیٹ ڈسپلی دی گئی ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی ہنڈرڈ کا پروسر دیا گیا ہے اور ایک سوارٹ میگا پیسل کا بیک کیمرا اور تھرٹین میگا پیسل کا فرنٹ کیمرا پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری تھرڈی تھری وارٹ کی سوپر چارجنگ سپورٹڈ بھی ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈیوال سٹیڈیو سپیکر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پہ ریم روم کی تو یہاں پہ آپ کو آٹ جی بھی ریم دیکھنے کو ملتی ہے ایک سوارٹ آٹ جی بھی سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے سو اس رینج میں سپارک جو سیریز تھی مطلب سپارک ٹوئنٹی ہو گیا یا سپارک ٹوئنٹی پرو ہو گیا اس میں بھی آپ کو ایمولیٹ ڈسپلی نہیں دی گئی تھی پر یہاں پہ آپ کو سپارک ٹوئنٹی پرو میں ایمولیٹ ڈسپلی دی گئی ہے جو کہ ایک بڑی ہی مطلب بڑا چینج ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو جو ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے رسکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ مل جائے گا 44,000 روپیز کا اور اس میں ہمارے پاس جو کلر آویلیبل ہے یہ آپٹیماز پرائیم والا کلر ہے اور جو کہ اس کا مین کلر ہے اور کافی ہی خوبصورت کلر کے ساتھ آتا ہے اور یہ ایک گیمنگ لک پروائیڈ کرتا ہے اس فون کو کر لیتے ہیں ان باکس ہماری جو شاپ کا ایڈرس ہے شاپ کا ایڈرس بتا جالوں آئی لینک کے نام سے ہماری شاپ ہے نیربائی بلور پلازا پشاوہ صدر میں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈیلیوری چاہیے بھی کوئی بھی فون اگر آپ نے پرچیس کرنا ہو کسی اور کپنی میں تو سب کی سب آپ کو فون یہاں پہ ہم سے مل جائیں گے اور اگر شاپ پہ آنا چاہتے ہیں تو شاپ کا ایڈرس آپ کو میں بتا چکا ہوں فون مہر پاس فانیلی ان باکس ہو چکا ہے جو کہ ایک گیمنگ لک پروائیڈ کرتا ہے اور کافی ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ یہاں پہ ایک باکس دیا گیا ہے اور جیسی باکس کو اپن کرتے ہی ایک آپ کو یہاں پہ ایک سی لیکھنے کو ملتی ہے جو یہ ایک جیلی کے ساتھ یا کچھ جو اس کے ساتھ ایسے کور ہوا ہوتا ہے جو کہ اتنا آسانی سے اپن نہیں ہوتا تو ایک کافی خوبصورت باکس کے ساتھ آتا ہے سب سے پہلے باکس کو اپن کرتے ہی آپ کو ایک گائنڈ لائن جو ہے جس میں آپ کو ایک کور دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں کچھ پیپر ورک ہے کور کچھ اس طرح کا یہاں پہ آپ کو بیک سلیکن کور دیا گیا ہے جو کہ کالیٹی جو اس کی کافی اچھی ہے اور اس کا کیمرہ سیچویشن بھی آپ کو نظر آگے ہوئی ہے کہ فون کی کیمرہ سیچویشن کیسے ہونے والی ہے اس کے لئے آپ کو آپ کی ڈیوائیس دیکھنے کو مل جاتی ہے سو ڈیوائیس کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور نیچے کی طرف دیکھ لیتے ہیں مارے پاس یہاں پہ ایک الگ سوپشن دیا گیا ہے جو کہ چارجر وغیرہ کھولنے کے لیے ایک جیسے مطلب نورمل جو باؤس ہوتے تھے یہاں پہ اوپر سے کور اٹھاؤ تو آپ کو نیچے چارجر دیکھنے کو ملتا تھا پر یہاں پہ ایک الگ طریقے سے آپ کو چارجر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمارے پاس جو چارجر ہے 33 وارڈ کا فاسٹ چارجن سپورٹڈ ہے اور جو کہ مایکرو اس بیرو ٹائپ سی کیبل کے ساتھ آتا ہے اس کے لئے آپ باکس میں اور کچھ موجود نہیں ہے ایک آپ کو سم انجیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ اور باکس میں اس کے لئے اور کچھ بھی ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے باکس کا ڈیزائن جو ہے کافی ہی خوبصوری ڈیزائن کے ساتھ یہاں پہ باکس کو بنایا گیا ہے سو باکس ہو کر دیتے ہیں سائٹ پہ آ جاتے ہیں فون کی طرف فون کو ریپر سے ریموف کرتی جس چیز پہ پہلے ہی نظر پڑتی ہوئے اس فون کا لوکو ڈیزائن اور اس کا جو کلر ہے یہ تو کافی ہی ایکٹریٹیو کلر ہے وہ کافی خوبصوری ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس یہاں بلکل ٹرانسفارمرز جو کے ریبورٹس ہوتے ہیں جس نے وہ سیریز دیکھی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اس نے وہ ٹرانسفارمرز سیریز نہیں دیکھی ہوگی ان کے جتنے بھی ریبورٹس سے اسی طرح کا ڈیزائن دیا گیا ہے اور ان کے جو آئی سی ریبورٹس میں اسی طرح کے کیمرہ کے سرکل جو ہیں یہاں پہ بنائے گئے ہیں کیمرہ کا جو شیپ ہے راؤنڈڈ ہے اور یہاں پہ جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی خوبصورت کے ساتھ آتا ہے اور یہ مجھے گلاس بیک نظر آتی ہے یہ پلاسٹک ہی ہے اوپر ایسی لک گلاس کی پروائیڈ کرتا ہے پر ہے یہ پلاسٹک سائیڈ فیم بھی ہمارے پاس یہاں پہ پلاسٹک کا دیا گیا ہے اور ڈیزائن کے لحاظ سے کافی خوبصورت دیزائن کے ساتھ آتا ہے نیچے کی طرف آپ کو یہاں پہ ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک سپیکر گریل ہے ساتھ میں 3.5 ایم ایم کا جیک ہے اوپر کی طرف آپ کو ایک سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیرو سپیکر کے ساتھ آتا ہے اس سائیڈ پہ آپ کو وولیوم بٹنز اور ساتھ میں پاور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس یہ فون جو ہے انڈ ڈسپلی فنگرپرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے جو کہ کافی اچھی طریقے سے کام کرتا ہے کافی جلدی ہی اوپن کر لیتا ہے فون کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو IP54 کی ریٹنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے water and dust resistance کی اس فون کے اگر sim situation کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو sim tray دی گئی ہے یہ چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ storage جو ہے 128GB ہے تو آپ memory card بھی لگا سکتے ہیں تو دوسرے میں ایک memory card آپ پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ IP54 کی ریٹنگ بھی دیکھنے کو آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر display کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہمارے پہ display دی گئی ہے یہ ہمارے پاس 6.74 انچز کی emoled display ہے جو کہ 120 ہرٹس کی refresh rate کے ساتھ آتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پہ جو peak brightness دیکھنے کو ملتی ہے 1700 نٹس کی peak brightness ہے 1080p کی resolution ہے void 1 L1 کی support بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے so display wise اس دفعہ اس فون میں کافی ہی اچھی display دی گئی ہے اور quality کی لحاظ سے بھی اور اگر آپ بات کریں یہاں پہ جتنے بھی spark 20 اگر تھا یا spark 20 pro تھا اس میں بھی آپ کو جو ہے emoled display کسی بھی فون میں اس سے previous model میں نہیں آئی تھی so اس سیریز میں آپ کو emoled display دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ in display fingerprint sensor ہے so display wise کافی اچھی display کے ساتھ آتا ہے اور brighter بھی ہے آپ کو indoor یا outdoor میں کوئی بھی شو نہیں ہونے والا brightness کے حوالے سے کیونکہ 17 سو نٹس کی آپ کو یہاں پہ peak brightness دیکھنے کو مل جاتی ہے اور 120 اٹس کی refresh rate ہے تو کافی ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ display کام کر رہی ہے HDR کی support نہیں ہے پر یہاں پہ آپ کو wide 1 L1 کی support دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پہ chipset کی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو chipset دیئے گیا ہے وہ media tech helio g100 کا chipset دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 6 نمیون پر بیس کرتا ہے جو کہ g99 ultra کا تھوڑا سا upgrade version ہے اور اس کی جو performance کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ pub g وغیرہ کھیلتے ہیں تو 40 fps پہ آپ pub g کھیل سکتے ہیں باقایا جو اگر کوئی اور games وغیرہ کھیلتے ہیں تو ان کی آپ کو یہاں پہ resolution کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے pub g کی performance جو ہے 40 fps کی ہے یہاں پہ آپ کو 8 gb ram دیکھنے کو ملتی ہے 128 gb کی storage ہے یہاں پہ previous جو model تھے اس میں storage جو آپ کو 256 gb کی دیکھنے کو ملتی تھی پر یہاں پہ آپ کو 128 gb کی storage دیکھنے کو ملتی ہے پر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو display میں جو ہے کافی اچھی display provide کر دیتا ہے تو storage کم ہے تو کہتا ہوں کوئی ہے زیادہ issue نہیں ہے main چیز یہاں پہ display ہوتی ہے اگر display phone کی اچھی ہو تو اس کی quality بھی اچھی ہوتی ہے اس کے picture کا result بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کو use کرنے میں بھی اور movies وغیرہ دیکھنے میں بھی مزا آئے گا تو یہاں پہ اگر storage کم دی گئی ہے پر یہاں پہ آپ کو sim tray میں جو ہے جو ہے memory card کا option available ہے تو آپ یہاں پہ memory card بھی لگا سکتے ہیں android 14 out of the box android 14 دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ hi os 14 پہ run کرتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو security updates اور software updates بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں 2 to ears کی اور اگر بات کریں یہاں پہ battery کی تو یہاں پہ 5000 image کی battery دیکھنے کو ملتی ہے 33 watt کی fast charging support ہے اس کے علاوہ camera کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو main camera 108 megapixel کا دیکھنے کو ملتا ہے اور selfie camera جو ہے یہاں پہ آپ کو 13 megapixel کا دیا گیا ہے سو اگر بات کریں camera کی quality کی تو کافی اچھی quality آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ اگر zooming کی بات کریں تو یہاں پہ آپ 10x زوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی زوم کرنے کے بعد بھی quality کچھ زیادہ خراب نہیں ہوتی اچھی quality آپ کو پھر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے portrait کا option دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اور بھی filter وغیرہ دیا گیا ہے اگر آپ کوئی filter وغیرہ لگا دنا چاہتے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ اگر بات کریں 2 کے 30 fps پہ آپ recording کر سکتے ہیں پر اگر stabilization mode جیسی on کرتے ہیں ultra study mode تو 1080p 30 fps پہ آ جاتا ہے سو ویڈیو ریکارڈنگ میں نے اس پہ اس کے ساتھ اگر camera بھی 64 megapixel کا ہو display amoled ہو تو اس کی quality جو ہے کافی اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر front camera کی بات کریں تو front camera مارے پاس یہاں پہ 13 megapixel کا دیا گیا ہے اس کی 13 megapixel سے میں نے کچھ picture یہاں پہ کلک کی ہیں تو quality مجھے اس کی بھی کافی ہی better لگی ہے تو camera کے لحاظ سے processor کے لحاظ سے display کے لحاظ سے یہ تینوں لحاظ سے یہ phone کافی better ہونے والا ہے یہ ہے front camera سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں recording بھی کافی مطلب front camera سے بھی اس کا result کافی ہی اچھا مجھے لگا ہے اس کے علاوہ front camera سے بھی آپ 2K 30fps پہ recording کر سکتے ہیں پر ultra study mode اگر on کرتے ہیں تو 1080p 30fps پہ آ جائے گا تو front اور back camera دونوں میں آپ کو ultra study mode دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دونوں میں آپ کو super night کا option بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ short videos وغیرہ dual view video یہ سب کے option available ہیں front camera اور back camera دونوں میں اور یہاں پہ اگر اس phone کی price کی بات کریں تو اگر آپ یہ phone purchase کرنا چاہتے ہیں ہماری shop سے یا آپ کو delivery چاہیے تو اس کی phone کی جو price ہے آپ کو مل جائے گا 44,000 روپیز کا all over پاکستان delivery home delivery service بھی ہمارے پاس available ہے shop ka ڈریس بتاتا چلوں آئی لنگ کے نام سے ہماری shop ہے پیشاور صدر میں سو یہ phone آپ کو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر اس phone کے حوالے سے میرا اچھا اپینین ہے کیونکہ یہ phone display wise quality wise اور camera اگر camera کی بات کریں تو تینوں جو ہے اس کی کافی اچھی ہے display بھی مجھے کافی اچھی لگ اس phone کی design look بھی کافی اچھا ہے اس میں آپ اور colors بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس میں آپ کو ایک white color دیکھنے